فرنس کر رہے ہیں ان کی گفتگو سنوا دیتے ہیں پھر آتے ہیں واپس اور مجھے آج کہنے دیجئے کہ عمران نیازی خودکش بمبار بن کے آئین پاکستان پر گرنا چاہتا ہے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہر وہ اقدام کرنا چاہتا ہے جس سے آئین پاکستان کی روپ آمال ہو یہ آئین بڑی میند سے بنا ہے اور جب آئین ٹوٹتا ہے اس کی پامالی ہوتی ہے تو پھر وہ نانا ریپبلک مارزِ وجود میں آتی ہے اور یہی کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے آج آپ دیکھ لیں ایک مہینے سے کم عرصہ میں ڈالر جو ہے وہ آٹھ روپے بڑھ گیا ہے کتنے روپے بڑھ گیا ہے آٹھ روپے بڑھ گیا ہے ایک روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو آپ کا بیرونی کرزہ جو ہے وہ کتنے ہزار ارب بڑھ جاتا ہے آپ کو بہتر معلوم ہے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے اور آئین ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم کس سے بات کریں ایسے معاملات جب ہوتے ہیں میں کوئی ایسی بات پھول سے نہیں نکالنا چاہتا لیکن ایک سیاسی کارپون کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک ایک دو راہے پہ ہے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی آج کرنا چاہتا ہوں یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے یہ ملک سپریم کورٹ کے معزز ججز کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے کیا آج ہم سب پاکستانیوں کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس قربانی کو جو ہمارے بڑوں نے اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے دی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا آج ان کی روحیں بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہیں ہم سب کو کہ آپ اس ملک کو بچائیں اس ملک میں آئین اور قرون کا راج ہوگا